ویلکم بیک پیش پیسو اور اب اوور ایک کپ آف کافی میں آپ کی ملاقات ایک ہمارے ایسے ہیرو سے کرواتے ہیں ایس نوٹ بیر ینگ بائی ایج بہت بھی زبردست ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے دانشور ہیں کیا کیا ان کے ان کے نام کے ساتھ ساتھ دکھا جائے مولم ہیں زبردست آدمی ہیں پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں اور ہماری جنریشنز ان کو جانتی ہیں اور اب آگے ان کی جنریشنز ہیں وہ بھی پاکستان کو فردر سرک کر رہی ہیں عام جگہ پہ لیکن آج فتح محمد ملک صاحب سے ہمنا ہماری ملاقات کروا رہی ہیں تو آپ نے دکھا دیں اسلام علیکم اوور ایک کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد اور آج مجھے یہ تھا کہ یار جو بکس میں ہم پاکستان سٹڈیز پڑھتے آئے اور اب تو خیر نہیں میں پڑھی لیکن بچپن میں جو پڑھتی آئی ساری زندگی جو سنتی آئی کبھی مجھے سامنے بیٹھ کے کوئی اس دور سے لے کے اس ٹیل اپ تک ساری گائیڈنس دے یہ میرے لیے ایک بہت آنر کی بات ہے اور اگر آپ لوگوں کو سننے کا موقع مل رہے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی ہوئے تو میرے ساتھ بہت فیمیس سکولر بھی ہیں کرٹک بھی ہیں ستارہ امتیاز ان کی سب سے بڑی اچیفمنٹ ہے اور میں بات کر رہی ہوں اس ٹائم پتہ محمد ملک کی اسلام علیکم سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم آپ لوگوں کے ذہبت کلنے کا شکریہ بہت شکریہ سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا وقت دینے کے لیے اور مجھے ابھی آف کیمرہ بھی اتنی گائیڈنس دینے کے لیے اور کسے سنانے کے لیے لیکن کیونکہ سون ٹو بی سیونٹی فائی بیئرز کمپلیٹ ہونے والے ہیں پاکستان کو بنے وے فورٹین اوگست آنے والے انڈیبینڈنس تھے تو میں نے کہا آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی نانٹین فورٹی سیون سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں کچھ کہانیاں آپ سے سنوں تو اگر میں آپ سے پوچھوں ہجرت کا وہ ٹائم اس ٹائم پہ آپ نے کیا ایسا منظر دیکھا نانٹین فورٹی سیون اہم طور پہ جو کتابوں میں ہجرت کے واقعات پڑھ جاتے ہیں تو ان میں تو خون ریزی ہے اور مار دھال ہے اور اس طرح کی چیزیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے پسپاندہ علاقے میں پیدا ہوا کہ جو اخلاقی اعتبار سے پسپاندہ نہیں تھا میں میرا تعلق اس سبانے میں ذلہ کیملپور آج اٹک کہلاتا ہے اور ہمارا علاقہ جو ہے اب اٹک میں نہیں ہے وہ چکوال نیا ذلہ بنا ہے تو تحسین تراغان اس میں شامل ہو گئی تو مجھے جو اپنے بچپن کے یاد ہے یہ پارٹیشن کے بارے میں تو ہمارے گاؤں میں کتن کوئی فساد کا واقعہ رونماج نہیں ہوا تو مجھے یاد ہے کہ لوگ چونکہ ہندو مسلمانوں کا پکا ہوا کھانا تو نہیں کھاتے تھے تو پھل سبزیاں جو کچھ بھی انہیں دے سکتے تھے وہ گاؤں سے کافلے کا کافلہ جاتا تھا ہر روز اس کیپ میں انہیں کچھ تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں لے کے کھا سکتے ہیں وہ کچھ راشد کی صورت میں ہو پھل کی صورت میں ہو وہ پہنچایا کرتے تھے اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ مسلمان آپس میں مل کے تو ہندو کے خلاف کو نفرت کی آنگ پڑکا رہے ہیں نہیں بالکل نہیں اچھا کرٹک مطلب ڈیفرنٹ رائٹرز یعنی مصنفوں کی کتابیں پڑھنا اور ان میں سے خود سے اس پہ خلاصہ کرنا یا ایسے لکھنا ہے ایسے ہی ہے جی جی تو یہ شوق آپ کے اندر بچمن سے تھا کب آپ کو لگا کہ مطلب میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور یہ شوق مجھے اس کو پولش کرنا چاہیے جی میرے والد صاحب جو تھے وہ ہمارے کاؤں کا جو بل سکول تھا اس پہ پڑھاتے تھے ٹیچر تھے اچھا لیکن میرے ساتھ اب میں محسوس کرتا ہوں کہ اور بھی بھائی اور رشتہ دار آس پاس کے تھے تو کسی بھی تپڑھنے رکھنے کا شوق نہیں پیدا ہوا تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مطلبہ گرہ سخت بہت بچپد میں یہ اب بھی اس پہ رشاد ہے تو میں پھر اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہیں ہو سکتا تھا وہ کھیلتے رہتے تھے میں بیٹھا دیکھتا تھا اور پھر یہ ہوا کہ پڑھا لکھتا ہی میرے لئے زندگی کے سب سے بڑی مسررت وہ کر رہ گئی اچھا علامہ اقبال ہمیشہ میں پاک سیڈیز میں پڑھتی آئی لیکن اتنی شاید ہمیں ڈیٹیل نہیں بتا جتنی آپ ان کی پویٹری سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے ان کی اقبالیت میں آپ نے بہت کچھ لکھا بھی ہے تو وہ کیا ہے؟ بات یہ کہ پڑھیں لکھنے کا شوق ایک دینی گھرادے میں پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی دعمت ہے پھر پڑھیں لکھنے کا شوق تو گھر کا بہول بڑی حد تک مذہبی تھا تو جہاں تک دینیات کا تعلق ہے اسلامیات کا تعلق ہے علامہ اقبال سے بڑا کوئی لکھنے والا پیدا نہیں ہوا اسلامی ہند میں ایسا کہ بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے شاہ ولی اللہ جیسے شخص سے آتا ہی لیکن وہ شاعر نہیں تھے مفقر تھے وہ ساری چیزیں تو شاعری اس طرح سے ہے کہ اگر اقبال کی بچوں کے بارے میں نظمیں بھی یہ کٹھی کی جائیں تو ایک پوری کتاب بات جاتی ہے تو ان کی بچوں کے بارے میں جو نظمیں ہیں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا اچھا اب اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر دینیات سے اسلامیات سے عدبیات کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا اور پھر وہ وقت آیا کہ جب نئی عدبی تحریکیں جو ہیں چرکیب ساتھ تحریک جدید عدب کی تحریک وہ چکے دونوں مغرب کے زیرے اثر اقبال کو دن سے پسند نہیں کرتے تھے لیکن اقبال کا مقام اور برتبہ بہت سیادہ تھا تو انہوں نے جو اقبال کے خلاف لکھا میں نے اس کی تردید میں لکھنا شروع کیا پاکستان کا ریزولوشن اندیس سو چالیس پہ آیا دس سال لگے قائد اعظم سمیت جو مسلم لیگ کی قیادت تھی سمجھنے میں کہ اقبال نے جو راہ دکھائی ہے اسی پہ آخر میں چلنا پڑے گا جب پاکستان ریزولوشن جسے کہتے ہیں لاہور میں اپنے قائد اعظم کی قیادت میں تو وہ ہوا مارچ ہوئے صبح ریزولوشن پاس ہوا اور شام کو یونیورسٹری کے سینٹ حال میں یوم اقبال بنایا گیا اس کی صدارت ایک افضل الحق نہیں کی جنہوں نے ریزولوشن پیش کیا تھا دوسری صبح دوسرا سیشن ہوا جس کی صدارت قائد اعظم نے کی اور کہا کہ اقبال میرا فرین فلاسفر اور رہنما ہے گائیڈ فرین فلاسفر اچھا اب اس میں سوچنے کی بات یہ ہے جو نہیں سوچتے ہم آپ تو کہ بھئی مارچ میں اقبال نہ پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے تو یوم اقبال کیسے ہو گیا بلکل میں آپ سے اس لیے کہ سب نے ریالائز کیا کہ بھئی دس سال پہلے اقبال نے جو راہ دکھائی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات کی وہی راہ ہے اقبال نے تصور دیا تھا آؤ اسے تحریک بناتے ہیں تحریک بناتے ہیں قائد اعظم قیادت پہ تحریک پاکستان چلی تصور پاکستان کو تحریک پاکستان بنا سات سال میں پاکستان قائم ہو گیا اچھا نائنٹین تھرٹی میں علامہ اقبال نے خواب دیکھا کہ ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے الگ ملک امپلیمنٹ ہوا نائنٹین فورٹی قائد اعظم نے فورٹی سیمن میں پاکستان بنا جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا جو میند قائد اعظم نے کی جو پاکستان سوچا آپ کو لگتا ہے کہ آج اس لیول پر گروت ہماری ہو چکی بھی ہے نہیں بات یہ ہے کہ قائد اعظم تو فوت ہو گئے رضا اعلاع سے اور ریاقت اللہ خواہ جب امریکہ کے دورے پہ گئے تو انہوں نے امریکہ کی کوئی بات نہیں مانے پہلا جو ان کا لیکچر تھا کانگریس میں امریکہ کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا دو بلاکس میں بٹی ہوئی ہے کیپٹلیس بلاک اور کمونیس بلاک پاکستان ان دو میں سے کسی کا بھی فالور نہیں ہے ہمارا اپنا تیسرا راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اسلامی سوشلزم کا وہاں سے واپس آ کر انہوں نے اسلامی ملکوں کی کانفرنس بلائی کراچی میں اور اس کانفرنس کے بعد انہوں نے شاید لیا گیا تو پاکستان کائد اعظم اور اقبال کے تصور کا پاکستان نہیں بن سکا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیاقت اللہ خان کی شہادت اور ساتھ ہی خواجہ نازم الدین کی گورنر کی برطرفی کے بعد جو تین لوگ اقتدار کے بارک بنیں غلا محمد اچھا سکندر مرزا عیوب خان یہ تین کون تھے ان کا تحریک پاکستان سے کیا طرح رکھتا یہ تو انگریز کے جوتے چمکانے والے لوگ تھے عیوب خان انگریزوں ہی کا آدمی کا آفیصر تو ان کا نہ تصور پاکستان کی انہیں سمجھ تھی نہ تحریک پاکستان میں یہ داخل ہوا ہے اچھا اب تک کتنی کتابیں جو ہیں وہ آپ لکھ چکے ہیں اور جتنے بھی یانگسٹرز ہیں جو کہ اس فیلڈ کو اپنانا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے انسپریشن لے سکتے ہیں کس طرح سے ایز مصنیف کرٹیک یا رائٹر لکھ سکتے ہیں اس طرح ہے کہ ایکزیکٹ نمبر میں اس لئے بتا سکتا کہ آپ وہ یاد نہیں لیکن بیس سے زیادہ کتابیں ہیں تو اب اس پہ جو کتابیں ایسی ہیں کہ کچھ تو کتابیں ہیں جو لکھی گئیں لکھی گئیں مثل فیض پہ نون بیم راشد پہ سعادت حسن منٹوں پہ پوری پوری کتاب ہے احمد فراز پہ پوری پوری کتاب ہے تو فیض سے فراز دا کراش ہے تاکہ سب احمد دیمکاس پی صاحب پہ دو کتابیں ہیں لیکن کچھ مذہبین کے وجہ ہوا ہے مختلف پترہ بیس مذہبینیں کٹھے ہو گئے کتاب آگئے تو بیس سے زیادہ ہے کتابیں میری نئی نسل کے لیے میری درخواست ہے ہدایت تو نہیں مجھے یہ ہے کہ اب میں نے اپنے بھی خانداد میں دیکھا ہے چوکو کہ وہ یہ کافی سمجھتے ہیں کہ سکول کی ٹیکس بوکس پڑھ نہیں جائے تو وہ بڑا عالم ہو جاتا ہے وہ تو آپ نے پڑھا اب دیان پاس کرنے کے لیے اصل بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ اپنے شوق کی کتابیں پڑھیں جت میں آپ نے امتحاد نہیں دینا نمبر نہیں لے دیں تو نسابی کتابیں پڑھنا اولیت طالب الموں کی کیونکہ امتحاد دینا لیکن وہ کافی نہیں ہے اور پھر بعد میں جب آپ فارغ تحصیل ہو کر جائیں زندگی کے میدان میں عملی زندگی کے میدان میں اور کوئی پوچھے کہ آپ نے اقبال کو پڑھا ہے آپ نے نٹشے کو پڑھا ہے تو آپ کہیں ہمارے تو نساب میں نہیں تھا وہ نساب تو امتحاد اچھا سے اچھا ہے نساب تعلیم جو ہے وہ تو ایک محدود اسے کے لیے ہے وہ تو تیار کرتا ہے آپ کو کہ آپ ان کی لگت کو اپنے دل میں گرم رکھیں تازہ رکھیں اور جب وقت ملیں تو اپنی پسند کے موضوعات پہ جو پرادی کتابیں ہیں وہ بھی پڑھیں جو نئی کتابیں آ رہی ہیں وہ بھی پڑھیں تو تعلیم کا صفحہ جو ہے وہ امتحادات اور وظائف اور سندات ان سے گزر کے آگے اصل تعلیم شروع ہوتی ہے بہت شکریہ اتنا اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے ساری قرآت آتے ہیں سن کے اقبال کا پوائنٹ آف یو سن کے اور میں بھی یہ کہنے والی تھی کہ جو باتیں میں نے سنی آج آپ سے وہ واقعی میری کتاب میں ملی تھی لیکن اچھا ہے آپ نے اس چیز کو بھی کلیر کر دی جتنی بھی جنریشن ہے کوشش کریں کہ اپنے شوف کو آگے قائم رکھیں اور زندگی کے اصل پریکٹیکل لائف میں آنے کے لیے آپ لگلی ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ تعلیم اور بکس کو رکھیں اور جو کہ وہ میرے اندر نہیں ہیں لیکن آج آپ سے انٹرویو کرنے کے پاس میں بھی کوشش کروں گی کہ تھوڑی نولیج کی چیزیں میں لوں اور تھوڑا سوشل میڈیا سے ہٹ کے اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں تینکیو سو مچ اور یہ تھا آج کا اوورا کپ آف کافی نیکس ٹائم پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی